نمسکار مہنوان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز آج کے دینک بھاسکر اکھوار اور سوشل میڈیا پر ایک خبر خوب وائرل ہو رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ کسان آندولن سے جڑے ہوئے ہریانہ کی لگ بگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگوائی کرنے والے گرنام سنگھ چڑھونی پر ایک گمبیر آروپ لگا ہے دس کروڑ روپے میں سرکار گرانے کا آروپ کسان آندولن کو بیچنے کا آروپ کسان آندولن کی آڑ میں اپنی رازنیتی کرنے کا آروپ یہ سب آروپ اس ایک خبر کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور وہ خبر آج خوب وائرل ہو رہی ہے لیکن اس خبر کے بعد جیسے ہی جس ویکتی کے بیان کے آدھار پر یہ خبر دینک بھاسکر نے چھاپی ہے وہ ویکتی ہیں سیو کمار ککا مدھے پردیس کے لگ بگ پچاس سال سے کسانوں کے لیے لڑائی لڑنے والے سیو کمار ککا جو کی شیوکت کسان مورچہ کے ایک وہ صدر سے اس کے اندر سامل ہیں جو دیش کے کرشی منتری کے علاوہ اور کسی بھی منتری کے ساتھ اگر میٹنگ ہوتی ہے یا پھر شیوکت کسان مورچہ کی انٹرنل میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ سامل ہوتے ہیں اور ان کے ایک بیان کے آدھار پر وہ دینک بھاسکر نے خبر چھاپی ہے اور اس کے بعد پورے اس اندولن کو گلت دیشہ میں لے جانے کے آروپ گرنام سنگھ چڑھونی پر لگ رہے تھے صبح سے یہ خوب وائرل ہو رہا ہے حالانکہ شیوکت کسان مورچہ کی طرف سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ فیلحال ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے ان آروپوں کے اوپر اس کی ستیتہ جاننے کے لیے اور تب تک کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے سرکار کے ساتھ یا پھر شیوکت کسان مورچہ کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میٹنگ میں گرنام سنگھ چڑھونی کو سامل نہیں کیا جائے گا لیکن اب اس معاملے کے اندر ایک نیا موڈ آیا ہے اور وہ موڈ یہ آیا ہے کہ جس خبر کو دینک بھاسکر نے جس ویکتی کے بیان کے آدھار پر چھاپا ہے اس ویکتی نے یعنی کسیو کمار ککا نے ایک بیان جاری کیا ہے سوسل میڈیا پر اور اس میں انہوں نے جو ان کے بیہاب پر دینک بھاسکر نے خبر چھاپی ہے اس سے وہ انکار کر رہے ہیں منع کر رہے ہیں اور باقاعدہ ناکی اول منع کر رہے ہیں بلکہ وہ جس پترکار نے یہ خبر چھاپی ہے اس کے خلاف کورٹ میں کیس کرنے کی بھی بات انہوں نے کہی ہے تو چلیے سنیے انہوں نے کیا کچھ اپنے فیس بک پر انہوں نے سوسل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر جو ویڈیو وائرل کی ہے وہ کیا کچھ ہے بندو و نوشکار دینک بھاسکر میں ایک سمچہ گرنام سنگھ چندونی جی کو لے کر چھپا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کککا جی کا دعویٰ گرنام سنگھ چندونی نے دس کرو لیے میں نے تتکال جب یہ میرے دھیان میں آیا اور پترکار کو فون لگا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں میں نے کیسے چھپ گیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے میں تو انہوں نے رات کو مجھے فون کیا تھا ان کا نام ہے راجز کھوکر یہ سندھو بورڈر پر بھاسکر کے پترکار ہیں ان کو میں نے ڈانٹ بھی لگائی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا پترکار نے کہ ہمارے پاس جانکاری ہے کہ گرنام سنگھ چندون جی نے دس کرو روپے لیے ہیں میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے اس پترکار کی چرچائے میں نہیں کرتا ہوں پچاس برس ہو گئے ہیں کسانوں کی بیچ میں کام کرتی ہوئے ایک بھی بیان میرا آج تک بیواد میں نہیں رہا ہے یہ پترکار کے دوارہ اس پترکار کا جو کام کیا گیا ہے ان کے مالک اور سمپادک کو میں پتر لکھ رہا ہوں اور ہوا تو میں ان پر مانہانی کا بھی دعویٰ کروں گا گرنام سنگھ چندونی میرے مطر ہیں پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں میں ان کی چنتا بھی کرتا ہوں جو کچھ نرنے کل ہوا وہ ایک بیٹھک میں نرنے ہوا ہے وہ بیٹھک میں سبھی لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے آگے ہماری بیٹھ کے ہوتی رہیں گی میں اس بیان کا پھر سے ایک بار کھنڈن کرتا ہوں کہ یہ میرے دوارہ دیا گیا بیان نہیں ہے یہ پیک پتی کرتا ہے گندی پتی کرتا ہے جس کے تہتے بیان چھپا ہے دھنے بات اب ان کا بیان آپ نے حلان کی سن لیا ہے لیکن اس معاملے کے اندر اب آگامی جو چار سدیشوں کی کمیٹی ہے وہ کیا کچھ فیصلہ کرتی ہے وہ سمیں بتائے گا لیکن یہ بتا دیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ویسے طور پر اس اندولن کو لے کر کافی چنتیت ہے اور وہ اپنی طرف سے ہر پریاس کر رہے ہیں اور اسی پریاس کے دوران اس طرح کا ایک یہ پریاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسان اندولن میں اس طرح کے ہتھکنڈے اپنائے جانا کوئی نئی بات نہیں ہے جب سے یہ اندولن شروع ہوا ہے تب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اس کو الگ الگ روپ دیا گیا ہے پہلے خالستانی سے یہ شروع ہوا تھا بعد میں نقسلی ہو گیا بعد میں ویدیسوں سے فنڈنگ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر سرارتی تتہو کو سامل کیا گیا اور بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اوریجنل کسان نہیں ہے اور اس کے بعد اس طرح سے جو اگوائی کر رہے ہیں ان پر اس طرح کے جو آروپ لگ رہے ہیں یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے اس طرح کے آروپ پرتیاروپ یہ پچھلے لگ وقت دو مہنے سے چل رہے ہیں لیکن اب آپ کو سوچنا ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو آندولن ہے وہ کس روب میں جا رہا ہے کیا واقعی میں کسان اپنی مانگ کو لے کر اس کو بہت بڑی طریقے سے اس آندولن کو چلا رہے ہیں یا اس کے پیچھے رازنیتی ہو رہی ہے یہ آپ اپنے ویویک سے اچھے طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور سرکار کی کیا کس منصہ ہو سکتی ہے وہ بھی آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کے اور اس کے علاوہ جو سیو کمار ککا نے جو بیان دیا ہے اس سے آپ کتنا اتفاق سمجھتے ہیں کتنا آپ صحیح مانتے ہیں یہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنی نیوٹ کے لئے کامیرہ من ستویر کے ساتھ ہنوان پونیاں